بیل بجاؤ اور ساما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ قبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہوں صبح صویرے کے ٹوٹ کے ساما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے ایک غریب عورت انساف کی دعائی قسطے دے ٹرائم سین کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں بینا خان ناظرین یہ چیز آپ نے بچپن سے سنی دی ہے کہ منشیات جو ہیں وہ ایک زہر ہے اور منشیات کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ بات تو تیہ ہے کہ منشیات کسی بھی معاشرے میں زہر کا کام کر دی ہیں مگر منشیات فروش سے زیادہ جو خطرناک جرائم پیشہ کوئی اور نہیں ہوتا کیونکہ منشیات فروش نہ صرف زہر کو بیچتے ہیں بلکہ ان کو اگر کوئی روکے ان کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے آج ہم قصور کے قصبہ للیانی کے محولہ قصائیاں میں آئے ہیں ایک لڑکے کو گولی مار کر اس لیے قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ ایک جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا نہیں میرے محولے میں کم از کم یہ نہیں ہوگا کہ یہاں منشیات فروخت ہوں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ اپنی جان سے چلا گیا اس کے آج محولے میں ہم ہیں اس کے گھر والوں سے بات کریں گے جائے وقو پر جائیں گے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے میں یہ بھی پوچھوں گی کہ کتنے اینی شاہد تھے اور کیا اینی شاہد نے آ کے اس بات کو پولیس تک پہنچایا اور ان کو آئیڈنٹیفائی کیا جن لوگوں نے اتنا درندگی سے ایک شخص کی جان لے لی چھے بہنوں کے بعد وہ بھائی ہوا تھا اس کی ابھی شادی ہونے والی تھی جوان بھائی تھا اس کی بہنیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اور اس کا دوسرا بھائی زخمی ہے دو ہی بھائی تھے اور چھے بہنیں تھی اگر آپ ادھر فوکس کریں تو یہ ہے وہ جائے وقو یہ ہے وہ جائے وقو جہاں آپ ان کی بہن ہیں بیٹا وہ وہاں سے فیرنگ کرتے ہوئے آیا فیرنگ کرتے ہوئے آیا پھر انہیں لنکارہ مارے آیا کہ اس کو پکڑ لو جانے نہ دے میرا پر آئینا چنگا کسے گلی ملے پوچھو آئینا نو پوچھو میرا پر آئینا پڑیا نوے کر رہا چھاڑی جانا سی اینہ نے پانی پران جانا تو میرا پر آئینا کہنا پاپی تسی کار جاؤ میں جا کسے بچے لے ٹویشن جانا تو یا گینا تسی کار چلو میں چھاڑی جانا ہوا کہتے آمیں تینو کار کار گلی میں ملے چکار کار لیا گے تکے جانیا جیٹلا میرا پر آئینا چنگا سے گری پای تکے جانا بڑی زیاتی کار تھی پیونے للکارا ماریا کو چلو یہ چلو یہ کارکے بھاڑ کر خلو رہا چیدی کسی تبینے نوے تے لدے تکے گولی ماری پیلوں ہیتھے ماری نے کبے پاسے ناصکتی نے بڑکے ہیتھا ہیتھا ہیتھے ہیتھے ہی کلو رہا ہیتھا میری ماں ہیتھے میرا نکاب را تو وہ شراب پیتے پینے پہ آپ کے بھائی نے اعتراض کیا کہ مولے میں نہیں کرو پہلو ہمیں پتر دو تینور اعتراض کیتا ہے تو وہ انہوں نے بات نہیں سنی اور دشمنی کری اور اس کے بعد یہ نتیجہ ہو گیا ہم آپ کے گھر کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ بھی آجائیے یہ وہ بدنصیب گھر ہے جس کا بیٹا ان لوگوں نے کھویا ہے ان کے گھر میں صفے ماتم بچھاوا ہے ان کی بہن سے ہماری بھار بھی بات ہوئی تھی ابھی ہم اندر جاتے ہیں اور ان کے گھر والوں سے مزید بات کرتے ہیں مگر آپ آوازیں سن سکتے ہیں ان کی ماں کی آباکا کی کہ کیا غم ٹوٹا ہے جو ایک بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا اس گھرانے میں انہوں نے اپنا بیٹا کھویا ادھر ان کے کزن میرے ساتھ ہیں چاچازاد بھائی محمد زاہد اور وہ مجھے بتائیں گے کہ ان کی کیونکہ ظاہری بات ہے بھائی ہیں کزنز ہیں ان کی باتچیت ہوتی ہوگی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے کزن نے کبھی بتایا کہ جو یہ ملزمان ہیں ان کی کیا دشمنی تھی آپ کے بھائی سے کیا تھا جی کبھی نہیں بتایا وہ یہ کہتا تھا بھی وہ ادھر شراب بیجتے ہیں اور ادھر ان کے ملے دارے کو تانگ کرتے ہیں وہ چانگرہ ادھر مارتے ہیں تو یہ شراب کی کیا انہوں نے وائن شاپ کھولی بھی تھی کوئی دکان تھی کیا تھا نہیں وہ بیجتے تھے بیجتے تھے دکان میں بیجتے تھے کہ ایسی بیجتے تھے خلاں خلے گھر میں بیجتے تھے اور بابوں میں جاتے تھے اچھا تو آپ کو کبھی نہیں بتایا اس نے جی نہیں ہمارے پاس ان کے محلے دار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون تھے وہ ملزمان کیا وہ صرف شراب بیجتے تھے یا وہ منشیات فروشی میں بھی ملوث تھے اور کیا یہ جانتے ہیں ان ملزمان کو اگر جانتے ہیں تو ان کے خلاف ایف آئی آر کس نے کٹوائی اور ابھی تک ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا اسلام علیکم آپ مجھے اللہ وسایہ کے بارے میں بتایا اللہ وسایہ ہمارے محلے کا شریف شہری تھا تو ان کا جگڑا یہی رہتا تھا وہ شراب بیجتے تھے پیتے تھے یہی محلے کا سکون تباہ کرتے تھے مطلب اُلڑ بازی وغیرہ کرتے تھے اس وجہ سے ان کا جگڑا ہوتا ایک دفعہ پہلے بھی ہوتا خواتین کو تو نہیں چھیر چھیر خار کرتے تھے نہیں وہ خواتین وغیرہ کا تو نہیں ایسا کوئی میٹر لیکن یہ ہے کہ ان کا اسی وجہ سے جگڑا ہوا کس وجہ سے یہی شراب وغیرہ سے اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی وجہ سے ان کا مسئلہ خراب ہو گیا ایک دوسرے کو دیکھنے کی وجہ سے مطلب غصے کی وجہ سے نا اچھا کیونکہ آپ ہی محلے دار ہیں آپ نے کبھی اس بات پر اعتراض اٹھایا آپ کی بھی فیملی پر رہتی ہے سارے لوگ اٹھاتے تھے تو اس کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا اس کو ٹارگٹ اس لئے کیا گیا کہ اس نے مین فرینڈک پہ ہو کے بعد کی اچھا وہ فرینڈ مین بن گیا بارو میں بڑی واہ جائی گے بڑی واہ جائی گے میں چلہ بند کر گیا بارو جندرہ مارکے میں پجی گئی باہر دنگے پہری پجی گئی گئی ہے وہ تھے جیسے لوگ نے چھوٹا منڈایا تے اللہ سایا اے تو میں جانے ادھر ادھری لڑن ڈائن ہے لڑن ڈائن ہے میرا چھوٹا نوید بھی چلا گیا آسی تھی یہ چھڑوں دے رہے ہیں چھڑ دیو پتر چھڑ دیو نہ کرو پتر چھڑ دیو انہوں نے چھڑو نا اوہ منڈے نو جیسے ساری دنیا تھی چھڑوں نا لی جیسے لوگ نے چھڑایا ہے نا پھر او جڑا بڑڈا ہے نا جڑا بہی اور فلا رکھا اوہ میری گا سونے تے اوہ جڑا چھوٹے منڈے چھڑایا پاچکے اندہ پراک دکان موسیقا 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 ایک وہ بھائی تھا چھوٹا جاہر ہے ماں کا تو بیٹا تھا بھائی کا تو بھائی تھا انہوں نے تو چھوڑ کے نہیں نہ جانا تھا وہ ادھر ہی پاس ہی تھے ان کے ڈر کی وجہ سے اپنے خوف کی وجہ سے کوئی آواز نہیں اٹھا ریا جرم کے خلاف بات کرو تو مارے جاؤ جرم ہوتے ہوئے دیکھو تو سامنے نہ ہو کیونکہ آپ کے خلاف ہی کچھ ہونے والا ہے کیونکہ بہت سارے مولے دار تھے کسی نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا اب ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے ان کو بھی اس کی ظاہری باتیں ایک ہی بھائی بچا ہے اس کی جان کا خطرہ ان کو محسوس ہو رہا ہے اور ان کی چھے بہنیں ہیں یہ ابھی بڑی بہن ادھر رہے ہیں باقی بہنیں اپنے گھر جا چکی ہیں پندرہ دن ہو چکے ہیں اس باقے کو مگر م ملزمان ابھی تک گریفتار رہی ہوئے اور پولیس جو ہے عجیب منطق پیش کر رہی ہے پولیس والوں کے پاس ہم جائیں گے یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ایک لڑکے کو گولی مار کر اس لیے قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ ایک جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف اکھڑا ہوا ایک غریب عورت انسان کی دعائی قسطے دے پروگرام پرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین آپ پروگرام کے پہلے ہافت میں دیکھ رہے تھے کہ ہم جہاں جس علاقے میں کھڑے ہیں وہاں ایک آدمی کو صرف اس لیے مار دیا گیا کیونکہ وہ کچھ افراد کو غلط کاموں سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کو بہت بے دردی سے قتل کیا گیا اس کا اس کی والدہ کا اس کی بہن کا مولے والے کا سب سے میں نے انٹرویو کیا اور اس کا پورا لبے لبا بتانے کی کوشش کی ابھی ان کی مولے والی ہمارے پاس ہیں ہمارے ساتھیں ہم ان سے بات کریں گے اور پتا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اصل باقی آگیا تھا اسلام علیکم یہ نا جو دونوں بھائیاں بہت اچھے ہیں ہماری گلی میں آنا جانا جانا ہی رہتے تھے تو جب یہ واقع ہونا ہمارے پاس ہی سے گیا آدھا گلی سے تو بعد میں یہ واقع ہونا آپ نے بھی سنی تھی وہ لڑائی کافی آواز آ رہی تھی آپ کے گھر میں کتنے مرد حضرات ہیں ہمارے گھر میں تین بھائی ہیں ہم تین بھائی ہیں درانی جتھانی رہتے ہیں اچھا اچھا تو آپ کے میاں گھر میں تھے آپ کے اس پر نہیں وہ تو دکان سب دکان سب دکان اچھا تو زنانیا تھی صرف میں اور میری چھوٹی درانی جو ہم اوپر کھڑے تھے اچھا ٹھیک ہے جب جو بھائی آ رہی تھی تو ہم اوپر کھڑے تھے آپ نے دیکھا ہے اس کا مطلب تو اوپر سے دکھ رہا ہوگا کہ یہ ہاں کیا ہوا اتنا نظر آتا ہے نا ان کے گار تک نظر آتا ہے نا صرف تو وہ تو تقریباً ان دونوں کو ختمکار گئے تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ کون بچائے ہاں ان کو نہیں پتا تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ دونوں وہ تو بس قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گیا یہ جو کہانی ہے یہ ہی ختم نہیں ہوتی اس حوالے سے ہم مطالقہ پولیس ٹیشن بھی جائیں گے اور ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ ملزمان ابھی تک گرفتار کیوں لی بھائے ہم دوبارہ سے جائے وقت اوپر اس لئے ادھر ریکارڈنگ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم پولیس ٹیشن مطالقہ جانے والے تھے تو ایک اینی شاہد خود آئے ہیں بزاہد ہے خود بتانے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ابھی تک میں شور کر رہی تھی آدھے گھنٹے سے کہ کوئی اینی شاہد نہیں تھا اب انہوں نے خود بولنٹیئر کیا کہ انہوں نے خود کیا دیکھا یہ کیمرے پر بتائیں گے آپ کو یہ پتہ جب آپ کیمرے پر بتا دیں گے تو یہ شہادت ہو جائے گی آپ کی لئے ٹھیک ہے اس کا رسک اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے تو یہ میں آپ کو رسک پہلے سے بتا دوں جی جی یہ دیکھیں یہاں پہ جو کوئی برے کاموں سے رہت سب سے پہلے ملزمان کون تھے ملزمان یہ یہی تھے جنہوں نے کیا نام لیتے ہیں شاہد وغیرہ بھائی ہے اس کا نام چھوٹا شانی ہے یہ کچھ یہ لوگ کیا کام کرتے تھے کام بس ایسے ہی لوگوں کو دراتے تھے دمکاتے تھے شراہ پیلی اور ایسے جگڑا کیا کبھی کس کے ساتھ کبھی کس کے ساتھ فائرنگ کرنی شروع کر دی ہے اس دن کا واقعہ ہمارے چھت کو بھی فائر لگے ہوں میں یہ آپ کا گھر ہے اوپر والا یہ پورا جی یہ ہمارا گھر ہے آپ کا نام ہے میرا نام علی شہباد علی شہباد آپ کیا کام کرتے ہیں جی ہم گاڑیوں کا کام کرتے ہیں اچھا تو اس دن آپ گھر پہ تھے جی میں گھر پہ تھا بلکل تو آپ نے یہ لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی ہوگی جی لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے جب میں نے شور سنا تو اچانک سے باہر آیا ہوں ادھر سے فائرنگ کر رہے ہیں شاید کچھ لوگ ادھر کو چلے گئے کچھ گالی نکا رہے ہیں تین چار لڑکے تھے ان کے پاس پسٹل تھے اور بس وہ چاچے کو انہوں نے کوئی غلط کاموں سے روکتا ہے تو وہ یہ تو نہیں ہے کوئی اس کو مار دے ایسا ہوا ہے بات ہمارے ساتھ ابھی یہ جو اینی شاہد ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس جائیں گے اور یہ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آئی وٹنس اکاؤنٹ کیا دیکھا اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کتنے لوگ جاتے ہیں کتنے لوگ نہیں جاتے ہیں سب نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی بات سنو کی کیا نام لیتے ہیں دہشت سے آگے نہیں ہوا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ میں تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس سے پردہ فاش کریں گے جب ہم پولیس والوں سے ملیں گے کیونکہ وہ بھی ہمارے کو حقائق پر کچھ نہ کچھ تو روشنی ڈالیں گے چلتے ہیں اور انٹریو کٹیں دلہ خصور کے علاقے للیانی میں ایک بہت ہی دلخراش باقیہ پیش آیا جہاں ایک شخص کو محض اس لیے مار دیا گیا کہ وہ غلط کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اس نے کہا کہ یہ غلط کام میرے محلے میں کم از کم نہیں ہوں گے اس کو cold bloodedly ساڑھے تین بجے کے وقت قتل کر دیا گیا گولیاں مار دی گئیں اس کی ماں بھی ادھر تھی اس کا چھوٹا بھائی بھی ادھر تھا اس کے چھوٹے بھائی کا یہ کہنا تھا جس نے ہمیں انٹریویو نہیں دیا کہ شاید گولی اس کو لگی ہے مگر لگی اس بچارے کو تھی جو اب دنیا میں نہیں رہا اس کو سینے پہ بھی لگی اس کو ہاتھوں پہ بھی لگی اس حوالے سے اس غریب فیملی کا یہ کہنا تھا جہاں جن کی چھ بہنیں ہیں ایک بھائی مر چکا اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو کہ بہت ہی خوف زدہ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ پانچ لوگ رومنیٹ ہوئے تھے ان پانچوں میں سے ایک کو ان لوگوں نے خود پکڑوایا تھا اور اس کو بھی پولیس نے چھوڑ دیا ہم نے صرف ان کا موقف نہیں لیا ہم نے آپ کو لنک میں بتایا تھا کہ ہم پولیس کے پاس آئیں گے اس کیس کی تفصیل پولیس سے پوچھیں گے اس حوالے سے ہم پہلے متعلقات ہانے گئے وہاں کے انویسٹیگیشن آفیسر کو ڈھوٹا وہ دفتر میں نہیں ملے چاہے جو بھی وجہ ہو اس کے بعد ہم ایس پی انویسٹیگیشن ضلع قصور ہیں ایس پی صاحب ہماری نظروں کے سامنے بڑے مزے سے لوگوں کے سلوٹ کلیکٹ کرتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور چلے گئے ہیں انہوں نے یہ بودر بھی نہیں کیا پوچھنا کہ میڈیا ادھر کیوں کھڑا ہے ان کو کیا بات کرنی ہے جب ان کو کچھ پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے تو میڈیا کو یہ لوگ خود بلاتے ہیں جب ان سے ہم لوگ سوال کرنے آتے ہیں تو اس طرح میڈیا کو ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ ایک غلط چیز ہے جب ہم پولیس کا بہت زیادہ ساتھ بھی دیتے ہیں تو پولیس کی غلط حرکت پر ہمیں سوال بھی اٹھانا چاہیے کہ یہ غریب عورت ہے بے وہ عورت ہے جس کے گھر میں سو روپے شاید نہیں ہیں وہ انصاف کے لیے جائے تو کدھر جائے یہ پولیس والوں کی نیگلیجنس ہے اور پولیس کا کام ہوتا ہے عوام کو تحفظ ورام کرنا عوام کے خلاف اگر عوام کے ساتھ کچھ ہو ایف آئی آر درچ کرنا ملزمان کو آریسٹ کرنا اس کیس میں کچھ ایسا نہیں ہوا ایک غریب عورت جو ہے اپنے بیٹے کے موت کی انصاف کی دعائی کس سے دے یہ سوال میرا آپ سے بھی ہے اور یہ سوال میرا متعلقہ پولیس حکام سے بھی ہے اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بیرہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سمان